ہلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں اپرنا آج میں لائیں ہوں اربی کی ایک دم نئی ریسپی اور بنانے کا طریقہ ایک دم آسان ہے ریسپی بہت زیادہ ڈیلیسیس بنتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پرنس اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے لی ہے اربی اور اسے اربی بھی بولتے ہیں کئی جگہ اسے گھویاں بھی بولتے ہیں تو آپ کے یہاں کیا بولا جاتا ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا تو اب میں نے اربی کو اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں انہیں اس طرح سے چھیل لوں گی تو اربی میں بہت ساری گندگی ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو اچھے سے دھونے کے بعد ہی ہمیں اسے چھیلنا ہے تو آپ چاہیں تو پیلر کی ہیلپ سے اس کو پیل کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے نائف سے ہی اس کا چھلکہ ہٹا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان لگے بیسے ہمیں اس کا چھلکہ ہٹا لینا ہے اس طرح سے میں نے اس کو چھلنے کے بعد دوبارہ سے دھول لیا ہے اور اب ہم جو بڑی بڑی اربی ہے نا انہیں ہم دو پیسے میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور جو چھوٹی ہیں تو انہیں آپ ایسے رہنے دیں اور میڈیم سائج کی ہیں تو انہیں بھی کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہماری جو اربی ہے یہ ریڈی ہے تو فرنس آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی سٹی اپنی کنٹری کا نام اور اپنا نام مجھے کمنٹ میں جب رہا بتانا تاکہ میں آپ کو پسلی تھینکیو بول سکوں اب کڑھائی میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل اور تیل تھوڑا گرم ہو جائے تب ہی ہم اس میں اربی ایڈ کر دیں گے اور سب سے پہلا سوال آپ کے مائن میں آتا ہوگا کہ اس میں تیل بہت زیادہ ہے یہ جو ریسپی ہے بہت زیادہ آئلی آئلی بنے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے تو فرائی ہونے کے بعد آپ دیکھنا کڑھائی میں تیل کتنا کم ہوا ہے اور کتنا نہیں کیونکہ بہت ہی کم تیل لگتا ہے فرائی ہونے میں اور اگر آپ انہیں فرائی کر کے بناتے ہیں تو یہ جو سبجی ہے ہماری بہت ہی ریلیسیس اور اس کا جو سواد ہے نا کئی لیول اوپر چلا جاتا ہے اور ایک دم سوندھا سوندھا پانچ میں آتا ہے تو آپ ایک بار اس طرح سے بنا کے کھائیں گے نا تب ہی آپ جانیں گے اس کا سواد تو بس ہمیں انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلٹ دینا ہے اور انہیں اس طرح سے ہمیں فرائی کر لینا ہے اور جب ان کا تھوڑا سا گولڈن کلر آنے لگے تب تک ہم انہیں فرائی کریں گے تو ہم انہیں اس طرح سے فرائی ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اربی ہماری تھوڑی سی گولڈن بھی ہو گئی ہیں تو جب اس طرح سے ہو جائیں تب ہمیں انہیں اوئل سے نکال لینا ہے برنہ یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائیں گی تو بیسا کلر ہمیں نہیں چاہیے تو بس انہیں ہم نکال لیں گے اور اب ہم اسی اوئل میں ایڈ کریں گے چار چھوٹے سائز کے آلو تو جو لوگ اربی نہیں کھاتے ہیں جیسے کبھی کے بار بچے گھر میں اربی نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے آپ اس میں آلو بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو peninsula میں نے فرائی کیے ہیں آپ چاہیں تو آپ quienکانچو یہیں آپ کو کٹ کر центрئے ہی جیسے بھی آپ کو پسند ہے اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آلو کو آپ ہٹا سکتے ہیں اور میرے path تک میرا چھوٹا بیٹا اربی نہیں کھاتا ہے تو اسی کے لیے میں نے اس میں آلو اٹھ کیئے ہیں تو بس آلو فرائی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں قڑھائیں میں تے کڑھیں ڈھوڑا سا ہی کم ہوا ہے قریب تین سے چار چمچ تو اویلی نہیں ہے تو آپ بے فکر ہو کے اسے بنائیں تو اب ہم مسالہ بنا لیتے ہیں تو گرینڈر جار میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ دھنیاں کھڑا دھنیاں اور ایک میں نے لیا ہے یہاں پہ پیاج اور آٹھ سدس لہسن کی کلیاں لی ہیں اور دو ہم یہاں پہ اس میں سوکھی لال مرچیں توڑ کے ایڈ کر دیں گے اور اگر مرچ کو ہٹا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا امچور پاوڈر امچور پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ سبجی میں ایڈ کر دیجئے بعد میں میں نے یہیں پہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ سبجی میں تھوڑی سی اچھی لگتی ہے اور اس سبجی میں تو خاص کر تو بس یہاں پہ اب میں نے لیا ہے قریب آدھا تھوڑا چمچ پیلی والی سرسوں تو اسے آپ بلکل بھی اس کی اپنا کریں جرور اس میں ایڈ کریں اور اگر پیلی سرسوں نہیں ہے تو آپ اس میں رائی تھوڑی ایڈ کر سکتے ہیں کشمیری رائی یا پھر آپ کے پاس جو بھی رائی ہے براؤن والی یا کالی والی تو تھوڑا سا جرور ایڈ کریں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور آپ چاہے تو آپ اس میں آدھرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہمیں اس کا ایک دم فائن پیسٹ بنانا ہے اور یہاں پہ جو ہماری یہ عربی ہیں آلو ہیں یہ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پہ آلو کو دو پیسٹ میں کٹ کر لیں گے عربی کو فرائی کر کے بنانے سے سبجی بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور سبجی میں ایک سوندھاپ بناتا ہے اور سبجی دکھنے میں بہت ہی لاجواب اور کھانے میں تو آپ پونچھئے ایمت اس کا سواد کئی لیول اوپر چلا جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا ہے آلو اب میں نے کڑھائی میں تیل ڈالا تھا اس میں سے ہمیں سارا تیل نکال دینا ہے اور ہمیں اتنے تیل اس میں رکھنا ہے جتنے میں ہمیں سبجی بنانی ہے آپ چاہئے تو آپ اس سے بھی کم تیل میں یہ بنا سکتے ہیں تو گیس کو اون کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اجوائن اور عربی میں اجوائن کافی اچھی رہتی ہے ڈائجرسن کے لیے بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو اجوائن آپ اس میں جرور اٹ کریں اور ایک میں نے سوکھی لال میرچ اٹ کی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں جیرہ بھی اٹ کر دیا ہے اور یہ سارا چیزیں جب کریکل ہونے لگیں گی تب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک پیاج جسے میں نے اس سے باریک کٹ لیا ہے تو پیاج کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تو پیاج کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پیاج ہمارا تھوڑا سا پنکش ہو گیا ہے یعنی کی گلابی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے قریب آدھا چمچ کشمیری میرچ پاوڈر یہ کلر کے لیے اٹ کیا ہے اور یہ تیخہ بلکل نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ اس میں اٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کریں اور اچھے سے اس کو ہم مکس کر دیں گے اور یہاں پہ اب ہم اٹ کریں گے اس میں پیسا ہوا مسالہ اس کو مکس کرتے ہوئے ہم تھوڑے دیر کے لیے پکا لیتے ہیں اور جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسی میں اٹ کر دیں گے قریب دو سے تین چمچ کیونکہ مسالہ کو ابھی پکانا ہے اور مسالہ جلے نہ اسی لیے پانی اس میں اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اچھے سے اس کو پکائیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے ڈھکے بھی پکا سکتے ہیں اگر ڈھکے پکائیں گے تو ہیٹ کو لو کر دیجئے اور یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کو پکا لیا ہے میں نے اسے اوپن ہی پکایا ہے تو بس یہاں پہ اب ہم اس میں اٹ کریں گے سوکھے مسالے تو یہاں پہ لیا ہے میں نے قریب آدھا چمچ حلدی پاؤڈر اور ایک چمچ کے قریب دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا سا اس میں میرچ پاؤڈر بھی اٹ کر دیں گے تیکھا والا پریہ شرما راجستان سے اور اتر پردیس پشپا ورما جی منیش کمار گریٹر نویڈا سے ہیں راما بابو انڈوان نکووار آئس لینڈ سے ہیں پرتیما جمشید پور سے ہیں جوت پور سے ہیں ارمیلا جی تھانکیو سو مچ اللہ فیو تو پلیج اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو بھی تھانکیو بول سکوں اب جب آپ پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو پلیج اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج سبسکرائب کر لیجئے ہر روز کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو اب اس میں اٹ کریں گے ٹماتر کی پیوری تو یہاں پہ آپ ٹماتر کو باری کٹ کے بھی اٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہی ٹماتر کی اس طرح سے پیوری بنا کے اس میں اٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ مسالے کو ہم ابھی پکائیں گے تو مسالہ جلے نا اسی لیے ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی اٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی تو بس یہاں پہ اب ہم اس میں اٹ کریں گے تیسٹ کے کورڈنگ نمک کیونکہ نمک ابھی تک ایڈ نہیں کیا اور نمک ہمیں پوری سبچی کے لیے ابھی ایڈ کر دینا ہے تو نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے ہم دھکے پکائیں گے اور دھکے ہمیں اسے لو ہیٹ پہ پکانا ہے قریب دس سے گیارہ منٹ کے لیے تو یہاں پہ اب ہم اسے دھک دیں گے اور دھکے ہمیں اسے پکانا ہے اچھے سے ہیٹ کو ایک دم لو کر دیجئے دھرے دھرے مسالہ ہمارا پکے گا تو یہاں پہ دیکھئے دس میٹ ہو گئے ہیں مسالے کو پکتے ہوئے اور مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے آپ دیکھیں نا مسالے کی رنگت اور بہت اچھی خوش بہا رہی ہے تو مسالے کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور آپ دیکھیں نا پانی ڈالا تھا اسی وجہ سے مسالہ جلا بلکل نہیں ہے تو اب ہم اسے اٹ کریں گے فرائی کی ہوئی اربی اور آلو اور اچھے سے ہم مسالے میں مکس کر دیں گے ان سبجیوں کو برانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے لیکن سبجی اتنی ہی جیدہ سوادشت بنتی ہے کہ پوچھئے مت بہت ہی سوادشت تو بس یہاں پہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے نمک پہلے ہی اٹ کر دیا ہے تو مسالوں کے ساتھ ہمیں اربی کو بہت اچھے سے پکا لینا ہے بینا پانی ڈالے تو اس سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کر دیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو یا پھر آپ کوئی اور مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ سبجی مسالہ یا پھر کچن کنگ مسالہ تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کیا ہے اور بس یہاں پہ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈھکے ہمیں اس سے قریب چار سے پانچ میٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ مسالے کا فلیور ہماری سبجی میں بہت اچھے سے آسکے تو دیکھئے قریب تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں سبجی کو پکتے ہوئے اور مسالہ کا جو فلیور ہے بہت اچھے سے ہماری عربی میں اور علو میں آ چکا ہے اچھے سے اس کو ملا دیجئے سبجی جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو سبجی تو بس کھانے لائک ہوگی اور جب سبجی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو کھانے کا من تو خود ہونے لگتا ہے تو بس یہاں پہ ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے قریب یہاں پہ دو کپ پانی اٹ کیا ہے آپ کو جیسے گریوی رکھنی ہے ویسے آپ اس میں پانی اٹ کریں اور اب ہم دوبارہ سے اس کو ڈھک دیں گے اور ابھی ہمیں اس کو تب تک پکانا ہے جب تک عربی بہت اچھے سے پکنا جائے کیونکہ اسے پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابھی کیونکہ یہ فرائی کی ہوئی ہے تو بس انہیں ڈھک کے ہمیں لو ہیٹ پہ پکا لینا ہے اور یہاں پہ قریب 5-6 میٹ ہو گئے ہیں عربی کو پکتے ہوئے تو یہاں پہ ہم اس کو مکس کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں گری بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو اس سے بھی کم پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کم اس میں پانی ڈالیں تو بس اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا کیونکہ دھنیا کے ساتھ بھی ہمیں قریب اسے ایک میٹ کے لیے پکا لینا ہے لو ہیٹ پہ تاکہ دھنیا کا فلیبر بھی ہماری سبجی میں بہت اچھے سے آ جائے اور سبجی کا کلر اور ٹیکچر آپ دیکھیں نا کتنا پیارا لگ رہا ہے اور دیکھیں نا سبجی بہت اچھے سے پک گئی ہے کیونکہ اربی کو بیسے کڑھائی میں پکائیں گے نا تو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ پھائی کر کے بنائیں گے نا تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو دوبارہ سے ہم اسے پکا لیں گے قریب ایک میٹ کے لیے ایک میٹ پکانے کے بعد میں نے گیس کو آف کر دیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ہماری جو سبجی ہے بس دیکھتے ہی موہے پانی آ رہا ہے نا تو بس اس سبجی کو اس طرح سے آپ بنائیں اور اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور شیئر بھی کریں اپنی فیملی اور فرنس میں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی سچ میں آپ کے کومنٹ پڑھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ کے کومنٹ ریٹ کرتی ہوں اور ریپلائی بھی کرتی ہوں تو پلیچ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے اور یہاں پہ جو سبجی ہے نا بہت ہی سوادشت بنی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور سبجی بہت اچھے سے پک بھی گئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے سبجی دیکھتے ہی نا ایک دم کھانے کا من ہو رہا ہے تو سبجی آپ ایک باری سے سے جرور بنائے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے تھینک یو